نجائز تعلقات کی بنیاد پر اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا اور کیسے اس کی موت کو ڈیر سال تک چھپائے رکھا یہ عمر جو ہے اس کے ساتھ نجائز تعلقات بھی تھے آپ ہاں نیسی ہو گیا کیسے آپ نے اپنے شوہر کا قتل پلان کیا جدکانے چسی بار کڈیو سٹا ملیدار اجدر و ایروی ملیدار باہر نکل آئے آپ کی کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں امران بھئی کے ساتھ مل گئی ایک ہی قتل میں اتنے لوگوں کو انوالو کر دیا کس طرح یہ قتل کیا تنگ بہت کار دا ہی باجی نمار دا گوڑ دا سیوستو لاوہ والدہ میری نمی انہیں تبیہتا گیا پی آگے بہت انہیں کھانا خراب کیتا ہی ساتھا ہارٹ اٹیک کا بن گیا تھا بہانہ تو لگتا تو نہیں کہ انہیں کو ڈیر چھپیا رہندہ ہوا قتل چھپیا رہندہ ہوا دا آج نہیں کال نہیں ایک ناکتے انتے سامنے آندہ یہ ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین میں اندیم خالد آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ناظرین آج کی جرم داستان ایک ایسی صفاق ملزمہ کی ہے جس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا شوہر کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی ایک ملزم اس کے ساتھ جو شامل تھا اس کا نام تھا عمر عمر کے ساتھ مل کر اس کے اپنا عاشنا تھا اس کا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے ان ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا اور کیسے اس کی موت کو ڈیڑھ سال تک چھپائے رکھا ڈیڑھ سال بعد یہ کیسے کہانی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آگئی آئیے آج آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت ملزمہ ربینہ موجود ہیں ربینہ یہ بتائے کیسے آپ نے اپنے شوہر کا قتل پلان کیا کیا وجہ تھی قتل کرنے کیا بھائی پلان ہویا مجھے پتہ ہی نہیں کاب ہویا پلان کاب نہیں ہویا جی تو آپ کو کب پتہ لگا آپ کا شوہر قتل ہو گیا دو تینا کنٹے بعد پتہ چلیا تو کہاں سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ وہ قتل ہو گیا یہ بھائی ہے رندسیہ امبرہ رندسیہ اچھا کیا بتایا اچھا کیا بھائی ہے اچھا کیا بھائی ہے بھائی ہے تو پھر اس کی علاج کہاں پھینکی نہیں نیچے دکانے چسی بار کڈیو سے ٹھا ملے دار ہے جدو روے ملے دار باہر نکل آئے تے نو کو دا ٹیم ہونا ہے تے صبح پھر ساری رات اتھر یا صبح پھر جدو سارے پینا پر آئے نے پھر جناس ہویا جی تو روتے ہوئے آپ بھی نیچے آگئے ہاں جی پھر نیچے آئے نا ملا پھر فوراں کٹھا ہو گیا نا تے پھر اونا پچھا دسیا تے پھر اسی دسیا انہوں نے اٹھایا کوئی ہے اچھا ہٹ اٹھاک ہو گیا جی اور جو ان کو انہوں نے قتل کیوں کیا اس کی وجہ بتائی یا آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں میں نے نہیں کچھ بھی کیا اس کو ان کی کوئی اپنی ذاتی دشمنی ہے ہاں جی ہے نا کافی ڈیر پہلو میری جو دو ماں والدہ فوت ہو تو اسے نا کوئی میرا میاں دوائی دے گیا ایسی میرا بائی چھوٹا ہو دون دا ہی لاگ دان دے نا کتنی عمر ہے آپ کی میری نتیس سال اور یہ عمر جو ہے اس کے ساتھ نجائز تلقات بھی تھے آپ کی ہے نہیں سی ہو گئے ہو گئے ہیں کیا مطلب جو دو سارے کہندے سی اندینال تسی سائی نہیں دی ہے سائی نہیں کون کہتا تھا آپ کا شوہر بھی کہتا تھا نہیں میرا شوہر نہیں سی کہندہ مسال ہون رولے چی کہندے سی اندینال ہے اگر ایک دو ینوے خوب لینے ساہا سوس لینے سباز جی بات یہاں تک کی تھی جی کیوں کیوں ہستی تھی یہ تو بلکل کم عمر کم عمر سی رہاں دا سی ساڑے کار روٹی رو ٹیتھو ہی کھاندہ سی رہندہ بیندہ سی جی کیا نام ہے تمہارا عمر علی عمر علی کیا کام کرتے ہو میں فرنیچر کا کام کر رہا ہوں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں تقریبا سال ڈیٹھ سال ہوگا ندیم کے ساتھ کام کر رہا ہے جی آپ اس قتل میں کیسے ملوش ہوئے ہیں میں ادھر کام کر رہا تھا تو وہ سوئے ہوئے تھے ندیم بھائی عمران بھائی آئے ہم نے مل کے کام کریا آپ کی کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں عمران بھائی کے ساتھ مل کے کیا تھا عمران بھائی نے آپ کو پہلے بتایا تھا جی کہ argentエ میں نے کہا کہ ہم نے قتل کرنا ہے انہنہو میں نے بولا تھا ڈھیگ ہے اچھا کیوں قتل کرنا ہے آپ نے کہا ڈھیگ ہے کوئی بات نہیں قتل کر دیں میں نے پوچھا نہیں تھا کیوں کرنا siinä بھائی نے بولا تھا میں نے کہ Nous آپ کیوں بھی اپنے مالک کے ساتھ اچھے تعلقات ل Preض نے ٹھیک تھے روبینا نے کہا تھا کہ جو یہ مالک ہے اس کو بھائینا بھائیں republican مجھے کچھ نہ بولا نہیں میرے ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں کوئی تعلقات ہے صرف مجھے امران بھائی نے بولا میں نے امران بھائی کی کہہ رہی ہیں آپ آتے تھے ہستے تھے ادھر کام کرتا تھا میں تو اسطحاد بھی ہوتے تھے میرے اور کام ان کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ادھر کام کرتا تھا کام سنبھالنے کا ارادہ تھا کہ کام چلتا رہے گا جی کام چلتا رہے کیا نام ہے آپ امران ایران کیا پلان سارا کیا یہ تم نے اور ساری اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا ایک ہی قتل میں اتنے لوگوں کو انوالو کر دیا کس طرح یہ قتل کیا اور کیوں یہ قتل کیا قتل کیوں بس تنگ بہت کرتا ہے باچین مارتا گوٹتا اس طرح والدہ میرے نمی انہیں تبیتا گیا بہت انہیں کھانا خراب کیتا ہے اساڈا ٹھیک ہے بس ہے گا لے تو بس سلاہ کیتی ہے ہمارتا وہ نیچے اپنا کام کر رہا تھا سویا ہوا تھا تو کیسے پھر پولیس کو پتا لگا کیسے پکڑے گئے بس پڑے ہی گیا کیا لگتا تھا کہ پکڑے جاؤ گے جس طرح ہارٹ اٹیک کا بن گیا تھا بہانہ تو لگتا تو نہیں کنی کو ڈیر چھپیا رہندہ کتل چھپیا رہندہ بس پھر جدو کارلیہ سی اکنا ایک دن پتا دیا مصیبت بڑھ نہیں ہے بس ٹھیک ہے یہ دوست مان گئے کتل پہ بہت بڑا سکتا ہے مان گئے کیا نام ہے آپ گلامی گلام کیسے مان گئے یہ کتل کرنے کے لیے بس دوست ہے ایسا دوست نے کیا کہا دیا کھکل کرنا ہے لے جی گیا اور ساتھ کر دیا تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ پکڑے جائیں گے زندگی بھر عمر کیا یا پھانسی دے دی جائیں گے پتا تھا تو آپ نے کیا کیا آپ وہاں پہ کھڑے ہوکے گھلا دباتے رہے نہیں کھٹھیں کھٹھیں گے پکڑی کھٹھیں کیا بھئی کیا کیا تھا آپ نے کیا کیا جب مارا بندہ تو کس طرح مارا تھا آپ کا کیا تھا اندر ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی دبایا جی آپ کا کیا نام بلال بلال آپ تو ٹھیک ٹاک نظر آتے ہو اچھی بلی زندگی بھی گزار رہے ہوگے آپ کیسے انوال ہوگے بس جب گلتی ہوتی ہے پھر ہوئی جاتی ہے کیسے گلتی ہوئی ہے پتا ہی نیا کہا اس پہ نہیں بس یہی بولا کچھ کام جانا کام کر کے آ رہے ہیں بس گئے ہیں وہاں پہ پہلے بھی بندے اس طرح مارتے ہو جو کام کام ہے نہیں بس پتا نہیں تھا یہی بولانا کہ آ رہے ہیں بس تھوڑا بتایا نہیں نہیں بس پس وہاں پہنچ کے پتا چلا بہت شکریہ